جس میں بڑی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں جس کو بری لگے اس کے لیے مذہبت ایم او دوپی کے بعد وزیر گیمنگ وزیر گیمنگ کے بعد نٹکٹوائیٹی یہ تین بندے اس کمیونٹی کی ریالٹی کو جان چونکہ بہت اچھے طریقے سے اور میں بھی جانتا ہوں اگر تم اس کمیونٹی کے اندر رہنا چاہتے ہونا تو بھائی سچ کا ساتھ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا بڑے گا کیونکہ تمہارے خلاف دس بندے سو بندے کھڑے ہو جائیں گے اگر تم سچ کا ساتھ دوگے تو ایک دو ہی بندے تمہارے ساتھ جو لائل ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اب 90% تو کریٹر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کمیونٹی نے ہمیں کچھ دینا نہیں ہے سوائے ہیٹ کے اور گالیوں کے یا تو ان کو گالیاں دے کے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے یا تو پھر ان کی میند کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے میں سمجھاتا ہوں کیسے میں نٹ کٹ باٹی کی بات کر رہا ہوں اور وزیر گیمنگ بھائی کے الفاظ بول رہا ہوں اگر کئی بندہ اپنی لائف سٹریم کے اوپر دو چار گالیاں دیتا ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر تو اس کو دیکھنے والے آزاروں ہوں گے جو شرافت سے اپنی لائف سٹریم کرتا ہے نا اس کے پر نو دس وچنگ آئی گی میں وزیر گیمنگ کی لائف سٹریم دیکھ رہا تھا ٹوٹل نو بندے تھے رات کو دوزار بیس کے بعد جب سے لڑکیوں نے اس کمیونٹی کے اندر قدم رکھا نا کریٹرز کی بری عالت کر کے رکھ دیئے ان لوگوں نے آئی سے پہلے کریٹرز سارے ایک ساتھ بائی بائی کر کے ایک ساتھ کو لائپ بغیرہ کیا کرتے تھے لیجنڈ سیم بغیرہ ایسے لوگ اس کے بعد انہی لڑکیوں کے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف کمیونٹی کے اندر کنٹروورسیاں اور یہ وہ سارا معاملہ آپ کو بتا ہوگا کیا کیا ہوتا رہا ہے کچھ فیم لینے کے لیے فیک کنٹروورسیاں اور کچھ لوگ کنٹروورسیوں کو پکڑ کے ویوز لیتے تھے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر میں کوئی نیو اکاؤنٹ بناوں اور اس کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں لگا کے لائپ ٹریم کرنا سٹارٹ کر دوں تو منت کے در ارام سے میں انڈرٹ کے یوٹیوب کے اوپر پورے کر سکتا ہوں کوئی بھی جان پچانوالی یہاں سے عورت پکڑ لو دس پندرہ دار اس کو دے کے تو لائپ ٹریم میں کراؤ اور شو یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو واقعی کوئی لڑکی لائپ ٹریم گاری ہے گیم پلے تمہارا اپنا ہوگا سمجھدار لوگ نا اس سائنس کو سمجھتے ہیں ہم جو کریٹر نے نام میں پتا ہوتا ہے کیسے فیم لینا ہے کیسے غلط طریقے سے فیم لینا ہے اور کیسے صحیح طریقے سے فیم لینا ہے کے بعد میں یہ لوگوں کے کام آئے کیونکہ ٹک ٹوک انہوں نے اس ویڈیو کو اڑا دینا ہے لوگوں نے رپورٹیں مارنی ہیں مجھے پتا ہے بھائی ساتھ کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نٹھٹ لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں بعد میں گرتا ہوں کھری جس کو بری لگے اس کو بری لگتی رہے میں ایک بات مو پہ بولو اگر اس کمیونٹی کو ساپ کرنا ہے نا تو سب سے پہلے ان گرلز کیلٹر کو نکالو کمیونٹی کے اندر سے اس سے بڑا پروف اور میں کیا دوں کہ 2020 تک جب گرلز اس کمیونٹی کے اندر نہیں تھی تو تب سب لوگ اپنے کونٹینٹ کو لے کے فوکس کرتے تھے لوگوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے لیکن ابھی ساری ویوز کی جیم ہے اور ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فیک کانٹروورسیاں بنائی جاتی جو کہ ریل کے اندر کنوارٹ ہو جاتی اور پھر بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو کے ایک دوسرے کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں میرا آرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی بندے کو اپنے ویڈیو کے اندر لا کے زلیل کرو اسی وجہ سے میں نام بھی نہیں لیتا کسی بندے کا علاقے میں بہت لوگوں جانتا ہوں لیکن میں نام نہیں لیتا کل رات کو میں نٹ کٹ بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تو مجھے اسی بات کا دکھ ہوا ہے کہ یار اس بندے کی اتنی میند صرف اس کمیونٹی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے تو میں نے یہی سوچ کہ یہ ویڈیو بنائی ہے اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا کوئی بھی مقصد دی تھا صرف اور صرف آپ کو اگاہ کرنا تھا اس کمیونٹی کے بارے میں